السلام علیکم مجھے یہ ایم ڈی کیٹ کی بک ریسیو ہو گئی ہے یہ 2023 ایم ڈی کیٹ سلیبس کے اکورڈنگ ہے اس میں 18000 پلس ایم سی کیوز ہے جس میں ان کے ایکسپلینیٹری آنسر کیز موجود ہیں ساتھ ساتھ ان کی یونٹ وائز پاسٹ پیپرز بھی موجود ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹ سڈمیشن والا ستاتھ چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے ایک سوال ہر سٹوڈنٹ آج کل سوشل میڈیا پہ پوچھ رہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی اور یہ کافی ایک ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن وغیرہ کب سے سٹارٹ ہوگی اور کیا ڈیویلوپمنٹ ہے ریجسٹریشن کی تیاری کے حوالے سے پی ایم ڈی سی کی اور اس کے علاوہ ایم ڈی کیٹ 2023 کے دوسرے اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ میکسیموم سٹوڈنٹ تک یہ ایمپورٹن انفرمیشن پہنچ سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل لازمی پریس کر لیں اس چینل پر آپ کو ایم ڈی کیٹ ریجسٹریشن کر کے دکھائی جائے گی اور ایم ڈی کیٹ کی بیسٹ بک ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ ایکسپلینیشن بھی ہیں اور سٹوڈنٹس کا اس کے بارے میں فیڈبیک بہت زیادہ پوزیٹیو آ رہا ہے کیشن ریلی آرڈر پیس کرنے کے لیے یہ ویڈسپ پہ آپ کو انٹیک کر سکے سب سے پہلے ایم ڈی کیٹ 2023 کے والے سے دو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور لاس میں پھر آپ کو ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی وہ بھی اپ ڈیٹ دے دیں گے تو سب سے پہلا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاسنگ کرائیٹریہ کے والے سے پہلے تھا کہ 65% آ کا پاس کرنا ضروری تھا ایم ڈی کیٹ تب جا کے آپ ایم بی بی ایس میں پاکستان میں کسی بھی میڈیکل کالیج میں اڈمیشن لے سکتے تھے اور 55% کے ساتھ ایم ڈی کیٹ پاس کرنا ضروری تھا اگر پاکستان میں کہیں بھی آپ بی ڈی ایس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایک سورس نیوز آئی ہے کہ پی ایم ڈی سی اس کو کم کرنے جاری ہے 10% اس میں کمی کی جاری ہے جو 65% تھا ایم بی بی ایس کا وہ اس کو 55% کر دیا جائے گا یع 55% مارکس کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کو آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی پاکستان میں اڈمیشن لے سکیں گے جو کہ پہلے 65% ہے لیکن یہ کنفرم تب ہوگا جب ویب سیٹ پہ نوٹیفکیشن پراپرٹی کے سے جاری کر دیا جائے گا تو یہ ایک سورس سے نیوز تھی وہ آپ سے شیئر کی سیکنڈ اپڈیٹ ڈومیسل کے حوالے سے کافی سروانس کا کوسچن تھا کہ ہمارا اس پروینس کا ڈومیسل ہے تو کیا ہم ایم ڈی کیٹ دوسرے پروینس میں دے سک سکتے ہیں تو اسی حوالے سے سپریٹ کیزیں ہیں سمجھنی ہے آپ نے ڈومیسل کون سے پروینس کا ہے آپ کون سے پروینس میں ایم ڈی کیٹ دے سکتے ہیں کون سے پروینس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈومیسل آپ کا جس بھی پروینس کا ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے پنجاب کا آپ کا ڈومیسل ہے تو اس میں کافی سٹوڈنٹس آرمی کا جن کا بیک گراؤنڈ ہے لائک ان کا پنجاب کا ڈومیسل ہے پنجاب کی ہیں وہ لیکن فادر کی پوسٹنگ کی وجہ سے وہ سندھ میں گئے ہیں سندھ بورڈ کی بکس پڑی ہیں تو وہ سندھ کا ایمڈی کیٹ دے سکتے ہیں کسی بھی پروینس کا آپ ایمڈی کیٹ دے سکتے ہیں without any domicile restriction لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ میڈیکل کالیج میں اڈمیشن کے لیے domicile کی restriction ہوگی آپ ایمڈی کیٹ چاہے سندھ میں دیں اسلام آباد میں دیں پنجاب والا دیں لیکن جتنے بھی جو بھی آپ کے مارکس ہوں گے ان کے ساتھ پھر آپ اپنے پروینس کے domicile والے پروینس میں جو ہے apply کرے ہوں گے اسی پروینس میں آپ کا ایمیشن ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا پنجاب کا ڈمیشن ہے اور سندھ کا آپ نے ایمڈی کیٹ دیا اور سندھ کے ہی میڈیکل کالیج میں گورنمنٹ آپ ایمیشن لے سکے ایسا نہیں ہوگا اپنے ہی پروینس میں ہوگا اب تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ کی طرف آتے ہیں registration کب سٹارٹ ہوگی پہلے بھی پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ registration ڈیلے ہونے سے آپ نے یہ بالکل نہیں سمجھا کہ آپ کا ایمڈی کیٹ ڈیلے ہونے جا رہا ہے کچھ دن میں آپ کی registration سٹارٹ ہو جائے گی تو اب بھی یہی اپڈیٹ آئی ہے کہ ڈیلے ایمڈی کیٹ نہیں ہو رہا اور registration کے حوالے سے ایم این بی نیوز کے تھروں یہ source کے تھروں یہ آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں اور کافی ایک authentic نیوز مجھے بھی اس فیڈ میں ایمڈی کیٹ کی 3-4 years students کو updates دے رہے ہیں تو experience ہو گیا ہے اس کی most authentic نیوز ہوتی ہیں اور ابھی تک جتنی میں نیوز دیکھیں وہ ویسا ہی ہوتا رہا ہے پی ایمڈی سی کا official سے یہ نیوز لے کے شیئر کرتے ہیں تو ایم این بی نیوز کی طرف سے یہ نیوز ہے کہ ایمڈی کیٹ پورٹل سنوار تک کھلنے کا امکان ہے اس جو جس منڈے آ رہا ہے اس سے امکان یہاں کہا گیا ہے exact تو پھر ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے باقی اس میں بتایا گیا ہے کہ ایمڈی کیٹ پی ایمڈی سی کام کا کہنا ہے کہ آن لین اپلائی کرنے کے لیے پورٹل پر تیسٹ ڈرائیو کا عمل جاری ہے مطلب آپ کا پورٹل ایک بنایا جا چکا ہے ریجسٹریشن کا اب اس پہ تیسٹنگ ویرہ کی جاری ہے کیونکہ ہنڈرڈ آف تھاؤزنڈ آف سورنس نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹو لیک کے قریب تو اس میں کوئی ایشو نہ آئے اس کو ٹیسٹ کیا جارہا ہے پورٹل کو جب فائنلائز پورٹل ہو جائے گا پھر اس کو آپ کے لیے اوپن کر دیا جائے گا اور پی ایمڈی سی کے اپنے ویب سیٹ کرتی رہنا ہے اس پہ آپ کو اپڈیڈ مل جائے گی کہ ریجسٹریشن جب آپ کی سٹارٹ ہوگی ایمڈی کیٹ کی بیسٹ بک آرڈر کرنے کے لیے یا استاد فاؤنڈیشن ایمڈی کیٹ 30 ڈیس سیشن میں ان جس 3,000 روپیز ریجسٹر کرنے کے لیے ویٹس اپ پہ آپ کو انٹیک کر سکتے ہیں اور جیسی ریجسٹریشن اوپن ہوگی اس چینل پہ آپ کو انفارم بھی کیا جائے گا اور ساری ریجسٹریشن پروسس آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے بھی دکھائے جائے گا جیسے نمز کا کر کے دکھائے گا گیا تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک بہترین بوک بناتے ہیں